بات کرتے ہیں سٹرکچر بے بات کرتے ہیں بزار کے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے گا شریف ویب آسانگوی بگ مارکٹ وائسز کی کڑی میں ہمارے سے جڑے ہیں سی و آس کے سولیوشنز کے پیروب جیرمش کا کرکر میں سواگت ہے آپ کا اور ارننگ سیزن کو دیکھا ہم نے اور ساتھی ساتھ اس کے بعد جو سب سے بڑا ٹرگر ملا ہم کو یہاں پر وہ تھا ہمارا جی ڈی پی کے آنکڑے جو شکرواہ کو ہم نے سیریز کے پر دن دیکھے اور اس میں بھی منیفیکچرنگ کا آکڑا جس نے یہ تازہ ہوا دی ہے بزار کو سر آپ کی ریڈنگ کیا کیلئے بزار کو لے کر اور اب کیونکہ ابھی کچھ جیسے پر جیسے کہ ہم خبر کرک کر رہے تھے سی ان بی سی آواز کے ایکسکلوزیو کی بجٹ پرپریشنز فل فلیٹ شروع ہو چکی ہے لانگ ٹرم کو ارث ورستہ کو کوئی بڑی دشا دینے کے لیے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے یہ پلیسمنٹ بزار کی ہے اس لیول پر رسک ریوارڈ ریشو کیسا ہے یا پھر آپ کو رکھتا ہے کہ پری بجٹ انوائننگ بزار میں پوسیبل ہے آپ کا ویو چاہو برینر اگر ہم بزار کا موومنٹ دیکھتے ہیں اور لیٹ از گو چار مہنے یا پانچ مہنے پہلے جب اپنے سٹیٹس کی الیکشن ہوئے اس کے بعد نوویمبر اور ڈیسیمبر میں کاریباً تیرہ پرسنٹ مارکٹ چلا انٹیسپیشن کے موجودہ سرکار کنٹیڈیوڈ رہے گی اور ریفارم پروسس کنٹیڈیوڈ رہے گا سو اس حساب سے درم آکلم کرے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس حساب سے نتیجے آئے ہیں وہ نتیجے بیٹر دن ایکسپیکٹیڈ رہے ہیں اور وہ بیٹر دن ایکسپیکٹیڈ اس کارن رہے ہیں کی مارجنز بہت ہی بہترین اور سٹرونگ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ٹاپ لائن گروت کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا مارجنلی ویق تھا سو گوئنگ فوروارڈ یہ دونوں یہ دونوں مددے کو اگر فیوچر میں انلائز کرتے ہیں تو یس جنرل ایلیکشنز آگے ہیں دو تین مہینے کے اندر جو بھی ہونا ہے وہ والٹلیٹی رہے گی بڑ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کرنٹ dispensation will continue so possibly ہے کہ result آنے کے بعد there can be slight amount of booking in that because کافی کچھ rally ہم پہلے ہی کرتے کے رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ market میں ری ریٹنگ ہوئی ہے تو اس حساب سے from here onwards market earnings کو follow کرے گی اور جب ہم earnings کی بات کرتی ہیں تو margins میں تھوڑی weakness آ سکتی ہے purely because corporates دیکھیں گے کہ وہ reinvest کریں گے business میں اور دوسری کے market share grab کرنے کے لیے وہ تھوڑی price competition میں بھی جا سکتے ہیں so overall اگر ہم next one year two years کی بات کرتے ہیں تو markets will strictly follow earnings re-rating کی زیادہ گنجائش نہیں لگتی ہے اہاں سے اچھا جیسے کہ آپ نے کہا تھوڑا سا profit working کا question بھی آپ نے raise کیا ہے اور earnings کو ہم chase کریں گے ابھی ایک حالیہ move میں power space میں بہت strong move آج اگر آپ دیکھیں بی ایچ ایل حالانکہ وہ ایک stock سوڑی سکھ سب مندت خبر تھی ntpc آپ دیکھئے آپ tower power کو آپ rc pfc combination کو دیکھئے دو تین دھڑے psv basket میں ہے ایک power ہو گیا ایک آپ دیکھئے railways تیسرا defense چوتھا omc اس میں سے زیادہ prone آپ کو profit booking کے لگ کیا رہی ہیں ایک ایک کر کے sector پر بات کرتے ہیں بہرمجی سیویرندر ہم دیکھتے کہ پورے psv basket میں اس کو کسے چھاٹے ہم ہمارے view سے یہ دیکھتے ہیں کہ overall psv basket میں جس sector میں structural reform ہو رہے ہیں وہ sectors ہم long term کے لیے دیکھ سکتے ہیں whereas یہی sympathy میں کہ psv ہے باقی سب sectors چلے ہوئے ہیں ہم بھی ہمارا بھی momentum پکڑ لیں تو وہ basis نہیں ہے stronger secular moment کے لیے سو اس حساب سے مکھیت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ sectoral view دیکھئے جس میں reforms ہو رہے سے for example defense کی بات کرے جس حساب سے government کا push making india کی طرف ہے جس حساب indigenious production کی ایک medium term sector بن سکتا ہے اچھی طرح سے even at little expensive valuations ساتھو ساتھ جو power sector میں reforms دیکھ رہے ہیں renewables میں solar کی بات کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی ایک sector لگ رہا ہے جہاں reforms continued ہے اور جہاں longer term opportunity بہت بہترین ہے of course valuations ساتھ expensive ہیں لیکن یہ ایک sector میں کافی tailwind اچھی ہے اور جہاں جہاں بھی PLI کا push ہے making india کا push ہے یہ سبھی sectors ہمیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں سو ہم PSU basket کو ایسے آکھ لنگ دریں گے from a structural reform standpoint کافی کافی چلیے تو پی سو اگر آپ دکھے سل جاؤ آپ نے بیو دیا اچھا نیفٹی کا جہاں لیول ہے جم آل ٹائم ہائی پر کھڑے ہیں اس میں دو index جن کا سب سے بڑا impact پڑتا نیفٹی کو اوپر لے جانے میں ایف نیفٹی آئی آئی ریسی کھڑے آپ کچھ لیسٹ آئی مطلب کس آرڈر میں پک کرنا چاہیے بینک کو اور کیا آوائی کرنا چاہیے اس وقت ہے یا اکنومی میں تھوڑی probably correction ہوتی ہے my sense is کہ یہ تھوڑے parameters میں تھوڑے pressure آ سکتے ہیں of course valuation ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہم last 5 years کے average سے دیکھتے ہیں تو یہ better لگ رہے ہیں but from an overall sectoral basis یہ parameters کے قارن ہم actually overweight سے probably neutral آئے ہیں from our approach so اگر overall financial sectors کی بات کر رہے ہیں تو ہم financial services میں زیادہ bullish ہے rather than you know banks banks itself that is how we would be looking at the overall space aware of afternoon insurance پر آپ کی کیا رائے رہے گی کیونکہ insurance pocket میں آج ہم نے بہت اچھا move دیکھا ہے HTFC life in the likes میں اور یہاں پر میں ایک چیز پڑ رہی تھی کہ شاید IRDAI کچھ rationalize کر سکتا ہے surrender value تو جتنے سال آپ نے اس policy کو hold کیا اس کے بات surrender کرنے جاتے ہیں اس بیسز پر دراصل ویلیو تیہ ہوتی بھی دکھائی دے گی اس کے کیا مہینے رہ سکتے ہیں fit all یہ insurance کمپنیوں کے لئے اور لارجلی یہ سیکٹر اب کیسے پویزد ہے انشورنس سیکٹر کو سپیسیفکی دیکھتے ہیں تو business opportunity بہت ہی tremendous ہے کہ long term business opportunity very underpenetrated you know market in that sense but چیز آپ سے وہ جو surrender value کی بات ہو رہی ہے we are waiting ہم رات دیکھ رہے ہیں کہ final guidelines جو بھی earlier discussion paper تھا اسے final drop guidelines آتی ہے اس پہ نربar کرے گا کہ یہ سیکٹر کی health کیسے رہے گی maybe expectations from the street یہ ہے کہ جو بھی earlier draft اور جو بھی earlier discussion papers تھوڑا better ہو سکتا ہے اور اسی کی کارن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ momentum پکڑے ہوئے ہیں last دو دن سے in terms of this sector but as a house we will probably wait کہ اس کی guidelines کیا آتی ہے in any case business opportunity on this sector for a very very long term remains very very good okay تو ایک opportunity اچھی خاصی ہے اور پھر اس میں آپ نیجی پلیئرز کے ساتھ جائیں گے اور پھر وہ سرکاری کمپنی لائیسی کے ساتھ زیادہ بہتر چانس ہے ریٹرن بننے کے سیکٹر میں ریس ریوارڈ کلیرلی ہم کافی فیکٹرز دیکھیں گے اس کے قراند بہت ویالیویویشن سے ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ریس ریوارڈ جس ہسا بیٹھا ہے اور ریگلیشن کے حساب سے اور انڈیویجوال سیکمینت مانیجمنٹ ریس مانیجمنٹ پولیسی کافی مانی کافی variables جو ہم دیکھیں گے کہ اس بازو جانا ہے بات اس پونٹ ان ٹائم اور سیکٹر لکس بیٹھا بزنیس اپنید اچھا ہے لیکن آپ ساپ شاید سٹاکس کے نام نیلینا چاہتے یا پھر انڈیکیٹ نیلینا چاہتے ایک ایک اور سپیس جا پر ہم نے دیکھا ہے تھوڑا سا ٹائیڈ ٹرن ہونے کی امید ہے وہ آج لیٹ کمپنیا ہے جس ہو رہی ہے تو اس کے قارن کافی پریشر ہو سکتا ہے on an i.t overall sector basis but ہمیں جب global economy دیکھیں اور especially US economy دیکھیں تو ایک soft landing کا clear indication آرہا ہے as compared to the earlier estimates اگر soft landing ہوتی ہے بیاج دری 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 گھٹی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسے sector میں probably جو discretionary demand کی بات ہم کرتے ہیں وہ better than expected ہو سکتی ہے کافی کچھ negativity ہم نے already factored in کر چکے ہیں اور یہاں سے ملگتا ہے کہ کافی کچھ stabilise ہو کے we should be looking کہ FI 25 should be better than FI 24 اور اگر یہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے possibility ہے کہ یہ سیکٹر تھوڑا momentum بھکڑ سکتا ہے اور medium term investment کے لیے ہم probably اسے دیکھ سکتے ہیں کے نیفٹی آئی ٹی اور چلی ایک خام کریے آپ کو ایک سٹاک دکھاتا ہوں سکین پر گلوبل ہیلتھ ایک سکین پر لکھئی گا ٹویل فورٹی پر ٹھٹ کرتا ورس آل ٹائم آئی آف آئی ٹھن ہنڈرڈ اور مات چار روز میں پرائیس ڈیمیج ہوا ہے اور ورہب جی آپ یکی نہیں مانیں گے اس کارکرے میں آنے سے پہلے مجھے ایک میرے میتر نے فون کیا جن کی سٹاک میں ہولڈنگ تھی کہ پانچ دن میں پروفیٹ کہاں سے چلا گیا کیا کرنا چاہی جب سپریم کو اتنے سپریم کو اتنے ٹپنی کری کہ کیا ہوگی اگر آپ گلوبل ہیلتھ جیسی ہے کسی بھی ہوسپیل سٹاک میں سبسٹینشل پروفیٹ بنا کے بیٹھے ہیں تو میں اتنے کسی اتنے انڈرلائن سینٹیمنٹ کیا تھا سپریم کوٹ جو بولا ہے ان کو پرم سیکٹر پرسپیکٹیو کہ سٹانڈرڈائز پرائیز کی بات کی ہے انہیں انہیں سنتیمنٹ بھی پریری انڈرسٹین بھو implement کرنا بہت دیفکل ہوگا ان آر بیو کی ہیلتھ کم ہے کم ہے پر دیکھنا پڑے گا کی ریگلیٹری اور بیرین کیسے آتا ہے اگر وہ آتا ہے تو دیفنیٹی وہ ٹھوڑا نیگٹی رہے گا بٹ لکنگ آت دی ایمپلیمنٹ بیلیٹی وہ ہمیں ٹف لگ رہی ہے سو اگر جو ستا ہے ان سیکٹر میں بزنس فنڈمیٹل چینج نہیں ہو رہے ہیں اور اگر لگتا ہے کہ ایک تک اوپورٹنیٹی مل سکتی ہے آفتر دی کریکشن فور ایک ٹھوڑک ٹھوڑ لانچ کرتی ہوتی دی سے سیل آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اب valuation میں وہ کتنا reflect کر رہا ہے ڈیمانڈ وائز سیناریو اس پر آپ کی کیا رائے رہے گی اور حال فلحال میں اگر آپ نے کچھ خریدا ہے تو بتائیے Of course from a real estate sector جس حساب سے momentum رہی ہے ان ٹرمز بکری ہوئی ہے from an inventory perspective i think it has been very positive however اگر ہم valuations کے حساب سے جیسے آپ نے کہا valuations ہمیں نہیں سمجھ رہے ہیں honestly کہ whether you look at net asset value based valuations یا پھر آپ you cannot value real estate company on PE basis in that sense so or price to sales so ہمیں لگتا from a sector sector perspective whereas real estate prices or real estate company prices میں انتر رکھنا بہت ہی ضروری ہے real estate prices may not go down in that sense purely because raw material or cost pressures ہی اتنی زیادہ ہے whereas from real estate stock prices I think valuations are pretty full possibly آخر پیشن کوئی approach آپ پیو نے کیمیکل سے بنائی ہے کیا کونٹرا کول at this prices پیشن تو ابھی بھی بھی stable نہیں ہوئے ہیں but یہ price کیا اٹrek کر رہے ہیں آپ کو کیمیکل prices at this point in time جیسے آپ نے کہا subdued ہے I think ہم رہا دیکھیں گے پوری انونٹری کو clear ہوتے ہوئے valuations of course expensive تھے اس wait for their sector to clear the inventory اور پھر ہم دیکھیں گے کیا level پہ stabilise ہوتے ہیں you know from further investment perspective at this point in time we are just avoid